دوستو پاکستان کو بہترین فاسٹ بولرز کی جنت کہا جاتا ہے اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ اس سرزمین نے ہمیشہ ایک سے بڑھ کر ایک بہترین بولر پیدا کیا ہے چاہے وہ نائنٹیز میں تباہی مچانے والے وسیم اکرم مکار یونس اور شوے بختر ہوں یا پھر آج کے دور کے نسیم شاہ حارس اور شاہین آفریدی اور دنیا والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت بھی کرکٹ ورلڈ میں خطرناک بولنگ اٹیک صرف پاکستان کے پاس ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایسے خطرناک فاسٹ بولرز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دوہزر تئیس میں اپنی بولنگ سے تباہی مچانے والے ہیں نسیم شاہ نسیم شاہ پاکستان کے نوجوان رائٹ آرم فاسٹ بولر ہیں جس نے آج کل کے نامور بلیبازوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے نسیم شاہ پندرہ فروری دوہزر تین کو مردان میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر بیس سال ہے انہوں نے اکیس نومبر دوہزر انیس کو سولہ سال کی کم عمر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جوائن کیا تھا اور اپنے ٹیسٹ کرکٹ کی شروعات میں ہی ہیٹرک کرنے والے دنیا کے پہلے سب سے کم عمر فاسٹ بولر بن گئے تھے ان کے پاس ایک سو پنٹالیس کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے بالنگ کرنے کی سلاحیت ہے نسیم شاہ کے پاس گیند کو ان سوئنگ اور اوٹ سوئنگ کرنے کی ایک ایسی مہارت ہے نسیم شاہ گیند کو ان سوئنگ اور اوٹ سوئنگ کرنے کے ایسے ماہر ہیں کہ اچھے سے اچھے بلے باز ان کے سامنے گھٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اوبرال نسیم شاہ کے پاس سوئنگ سپیڈی یورکر کے ساتھ وہ سب اتھیار موجود ہیں جن سے یہ اچھے سے اچھے بلے باز کا شکار کر سکتے ہیں عارس رعوف عارس رعوف پاکستان کے ایسے تیز گیند باز ہیں جن سے کوئی بھی بلے باز پنگا لینے سے ڈلتا ہے وہ ایک دائیں ہاتھ کا تیز گیند باز ہے جس کی بولنگ ایوریڈ سپیڈ ایک سو اٹالیس کلومیٹر پر ہور کے قریب ہی رہتی ہے جبکہ ان کی تیز ترین گیند کی سپیڈ ایک سو انسٹھ کلومیٹر پر ہور کی ہے عارس کی خطرناک بولنگ سپیڈ میں پرفیکٹ لینو لینٹ میں بولنگ اچھے سے اچھے بلے باز کی بھی ہوا ٹائٹ کر دیتی ہے وہ بگ بیش لیگ میں دو بار ہیٹرک کرنے والے پہلے پاکستانی فاسٹ بولر ہیں اور یہ ٹی ٹوینٹی میں تیز ترین تریاسی وکٹیں حاصل کر چکے ہیں وہ دوہزر تیز کے ایشیا کپ اور وائلڈ کپ میں اپنی بولنگ سے تباہی مچائیں گے شاہین آفریدی شاہین آفریدی پاکستان کے سٹار پیسر ہیں جن کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک فاسٹ بولرز میں ہوتا ہے ان کے پاس ایک سو چالیس کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے گیند کرنے کی صلاحیت ہے اور ان کے پاس بلے باز کا شکار کرنے کے لیے آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اور یورکرز جیسے سب اتھیار ہیں مگر ان کی ان سوئنگ گیند کا اکلہ گھی لیول ہے جو اپنی ان سوئنگ ڈیلیوری سے کئی بار اچھے اچھے بلے بازوں کا شکار کر چکے ہیں شاہین افریدی کے پاس آٹھ بار پہلے ہی آور میں وکٹ حاصل کرنے کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی بولر کے پاس نہیں ہے شاہین افریدی 2019 کے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بولر تھے وہ 2023 کے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں اپنی بولنگ سے تباہی مچا سکتے ہیں دوستو یہ تھے پاکستان کے تین خطرناک فاسٹ بولرز جو کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ 2023 میں تباہی مچانے والے ہیں ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں تینکس فار وچنگ آور ویڈیو ڈانٹ فار گیٹ ٹو لائک ڈ کمنٹ آلسو سبسکرائب آور چینل فار مور کریکٹ ویڈیوز موسیقی موسیقی